بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو بتائیں اس دنیا میں 96 پسل لوگوں کا فوکس کس چیز پر ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں میٹر ہی نہیں کرتی ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون سا سیلیبریٹی ریاب سینٹر میں جا رہا ہے کسی کون سی کانٹروورسی چل رہی ہے کس کے ریلیشنشپ میں مسئلہ آ رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا ان کی اپنی پرسنل گروہ کا کیا معاملہ ہے ان کے ریلیشنشپ کیسے ہیں وہ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں میٹر ہی نہیں کرتی اب سوال یہ آتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا میٹر کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پیسے میٹر کرتے ہیں میں بولوں گا نہیں آپ کو لگتا ہے فیم میٹر کرتا ہے میں بولوں گا نہیں ہماری زندگی میں سب سے پہلے میٹر کرتے ہیں ہمارے ریلیشنشپ ہماری فیملی کے ساتھ اگر آپ شادی شد ہیں تو آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے سسرال کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے دوستوں کے ساتھ ان سب کے ساتھ آپ کے ریلیشنز میٹے کرتے ہیں ڈیلی ایکٹیوٹیز میں آپ کیا کر رہے ہیں ان ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے دوسرا میٹے کرتا ہے آپ کا ٹائم آپ کا وقت چوبیس گھنٹے ہیں آپ کہاں انویسٹ کر رہے ہیں اپنے وقت کو آپ کس کے ساتھ گزار رہے ہیں اپنے وقت کو کیا آپ ضائع کر رہے ہیں یا آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تیسے نمبر پر آپ کا کریئر آپ کا بزنس آپ روزانہ اپنے کریئر اور بزنس کو بہتر کے نگرے کیا افرٹس کر رہے ہیں کیا کوششیں کر رہے ہیں یہ مہتر کرتا ہے اور فورت مہتر کرتی ہے آپ کی spirituality آپ کا اور اللہ سبحانہ و تعالی کا connection کہ آپ کیسے اللہ تعالی کے ساتھ connected ہیں اور آپ کیسے اپنی زندگی میں بہترین اللہ رہے ہیں اب سوال جاتا ہے کہ آپ کو سب کچھ مل گیا ہر چیز مل گئی آپ کو پیسہ مل گیا آپ کو وقت مل گیا آپ کو بزنس مل گیا now what when you have everything question is are you giving کیا آپ اس کو لوگوں کو دے رہے ہیں کیا آپ اس کو غریبوں میں بانٹ رہے ہیں کیا آپ اس میں لوگوں کی بدد کر رہے ہیں اب سوال جاتا ہے دیکھیں میں میشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جتنا مرضی کچھ بھی achieve کر لیں اس سے فرق نہیں پڑتا فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ fulfilled ہیں یا نہیں fulfilled ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں اور اگر آپ fulfilled نہیں ہیں تو پھر آپ کامیاب نہیں ہیں اب آپ نے امریکہ ایک ایک بہت ہی مشہور کمیڈین کی کہانی تو سنی ہوگی جو انہوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ achieve کر لیا ویلیمز میں سب کچھ achieve کر لیا جو جو وہ achieve کرنا چاہتے تھے لیکن ultimately کیا ہوا کہ انہوں نے پر رسالت suicide کر لی suicide کیوں کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سب کچھ achieve کرنے کے بعد بھی خوش نہیں ہیں اس کا مطلب آپ fulfilled نہیں ہیں اگر آپ سب کچھ achieve کرنے کے بعد بھی satisfied نہیں ہیں تو آپ fulfilled نہیں ہیں اور یہی چیز انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے ultimately غلط actions کی طرف لے کر جاتی ہے اب fulfilled کیسے ہونا ہے اس کا میں نے آپ کو formula بتا دیا Are you giving ? کیا آپ دے رہے ہیں کیا آپ عطا کر رہے ہیں یہ چیز matter کرتی ہے آپ کی fulfillment کے اوپر کہ آپ نے کس level تک جانا ہے اور آپ نے اس level پر لوگوں کو عطا کرنا لوگوں کو give کرنا وہ important ہے 96% لوگ جو ہیں وہ پچھلی چار چیزوں جو میں نے آپ کو بتایا جو matter کرتی ہیں اس میں 90-90% fail ہوتے ہیں یہ ایک average کچھ اس سے زیادہ بھی ہوتا اور کچھ اس سے کام بھی ہوتے ہیں لیکن صرف 4% لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو ان تمام چیزوں کو achieve کر لیتے ہیں اب اہم سوال یہ ہے کہ وہ کیوں achieve کر لیتے ہیں دیکھیں ہر بندہ کس نے کسی چیز کے لیے ہوتا ہے ہر بندہ کس نے کسی goal کے پیچھے ہوتا ہے what you are up to پہلے سوال تو یہ ہے اب اگر آپ کو اس چیز میں confusion ہے کیا آپ کی اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ basic چیزیں بتاتا ہوں جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ saturity یا security حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ future secure ہو جائے کچھ لوگ uncertainty اور risk حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ risk کے ساتھ game کر کر کچھ محنت کر کر کچھ پیسے کمائیں کچھ بڑے level پر جائیں اور risk لے سکیں کچھ لوگ ہوتے وہ simple relationships جاتے ہیں آپ نقصہ سنوگا وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے میٹے نہیں کرتے پیار میٹے کرتا اور اسا بھی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے time کو secure کرنا چاہتے ہیں spare کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ fame کے پیچھے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ significance یعنی کہ خود کو الگ بھیڑ سے جدا کرنے کے پیچھے ہیں ہر بندہ کسی نے کسی goal کی پیچھے ہیں کچھ لوگ contribute کرنے کے لیے ہیں کیا ہم society میں کچھ contribute کر سکیں اب اہم سوال کیا آتا ہے اہم سوال یہ آتا ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں what you are up to اگر آپ love کے پیچھے ہیں تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی آپ کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو آپ کے relationship کی مثال پوری دنیا دے گی اگر آپ saturnity کی پیچھے یعنی کہ job security کے تو آپ ultimately کسی job بیانت کے جیسے business سے اندر آ ہی جائیں گے جو کہ آپ کو stable کر دے گی جو آپ کو کر کے حالات کو بہتر کر دی اگر آپ risk لے کر پیسے کمانے کے پیچھے لے آپ rich ہو جائیں گے اگر آپ significance کے پیچھے تو کچھ time بعد لوگ آپ کو الگ کر کے point out کیا کریں گے اگر آپ fame کی پیچھے تو کچھ عرصے بعد آپ کو fame مل جائے گا سوال یہ ہے کہ آپ کس کے پیچھے ہیں آپ spirituality کے پیچھے ہیں آپ اللہ سے رابطے کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رابطہ ضرورت آ کرے گا آپ کا focus آپ کا دماغ اور آپ کا mind کس چیز کی طرف ہے آپ کس پہ focus کر رہے ہیں یہ لکھ لیں homework دی رہے ہیں دوبارہ اگر آپ اس کو note down کر لیں کہ آپ کس چیز کے پیچھے ہیں آپ کے لئے آسان ہی ہو جائے گی next question کیا ہے what are you doing for this particular goal اس goal کو حاصل کرنے کیلئے آپ کیا کر رہے ہیں spirituality کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں fame حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کو ایسا کام ہی نہیں کر رہے ہیں جو آپ کو ultimate fame لاکے دے سکے ہیں decency کے اندر رہتے ہوئے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں سرٹینٹی کے معنی چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی job کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو سرٹینٹی عطا کرے گی سوال یہ ہے اور تیسرا سوال یہ ہے what skills are you up to دیکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلانے ایکٹر کو اس لیول پر آنے کیلئے 20 سال لگ گئے لیکن نئی جنریشن کے ایک ایک ایکٹر کو صرف 4 سال لگے کسی بھی لیول پر جانے کے لئے ایک particular time لگتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ time کو بچائیں تو آپ کو اپنے skills میں master کرنا پڑے گا example کے طور پر میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اور ان ویڈیوز میں اپنا time لگا رہا ہوں مجھے اس کیلئے کیا skills چاہیے ایک مجھے camera چلانا آنا چاہیے مجھے اچھی quality کی editing آنے چاہیے اور مجھے ویڈیو کی marketing آنے چاہیے تین چیزیں ہیں اگر مجھے camera بہت اچھا چلانا آتا ہے editing بہت اچھی کرنے ہی ویڈیو مارکٹنگ کرنی نہیں آتی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے 10 سال لگے اس level پر جانے کے لئے جو میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یا مجھے تینوں چیزیں بہت اچھی آتا ہے اور میں master ہوں میں ان تینوں چیزوں کے اندر تو شاید مجھے 10 سال نہ لگے شاید میں ایک سال پر ہی پہن جاؤ جو میں کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ پورا کا پورا decade بچا لیں اپنی زندگی کی struggle میں اگر آپ skills کو master کر لیں اہم سوال یہ ہے whether you are up for skills but mastering یہ آپ نہیں کرتے master کرنے سے ہمیشہ آسانیاں ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھیے گا اور آخر میں what decisions you make دیکھیں اکثر لوگ میرے پاس آتے اور کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالی کا سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ پری پلانٹ ہے یہ تو دیسٹینی ہے یہ تو لکھ ہے یہ تو کسمت ہے جس کو مل گیا مل گیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ ایک ٹانگ کو اٹھا سکتے ہیں ہوا میں لیکن دوسری نہیں اٹھا سکتے similarly آدھا decision making power آپ کے پاس اور باقی اللہ تعالی کے پاس تاکہ آپ کو بہت غلط بھی نہ کر دیں اللہ تعالی آپ کو اپنشہ choices دیتا ہے example کے طور پر میں ایک پارٹی میں گیا اور وہاں پر ایک طرف خوکہ کولا تھی اور ایک طرف وائن تھی یہ ایک شوئر کہانی ہے اب ہر بندہ چینیز پارٹی تھی اور ان کے لئے ان کے لئے اللہ تعالی ہے ان کو سب چیزیں لے سکے خیر ہم وہاں پر گئے اور انہوں نے ہمارے آگے بھی وائن رکھی لیکن بابا نے اس کو سائٹ پر کر دیا اب اس ٹائم پر شاہد اگر ہم وہ کین کھول کر پی بھی لیتے تو کسی کو کیا پتہ لگنا تھا لیکن یہ ہم پی لیتے ہیں اگر ہم پی لیتے ہیں تو شاید ہم گناہ کر لیتے ہیں لیکن ہم نے خود فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو سائٹ پر کرنی ہے similarly اللہ تعالی آپ کو موقع دیتا ہے کر رات کی بات ہے میرے پاس ایک بندہ آیا میں باہر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تو میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اب ہر بندے کی طرح میں بھی کہہ دیتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بات کہتا ہے مجھتی میں نے صرف ہانٹ دیا اور میں نے کہا کہ جو میرے لئے برگر لگا رہے ہیں وہی برگر اس کے لئے بھی لگا لیں یہ بکھا لے گا چٹی چٹی چوٹی چوٹی چوائسز ہوتی ہے اور یہ چوائسز اور یہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو آپ انسٹینٹلی لیتے ہیں یہ آپ کی زندگی کو کسی لیول پر لے جانے میں آپ کی مدد کرتی ہوں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چوائسز آپ کے پاس آتی ہیں ان کو انیلائز کر کے فیصلہ لیں کہ ویدر اس کے فیصلے گا کیا نقصان ہیں یا کیا فائدہ ہیں کیونکہ فیصلہ لیتا ہے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لینا ہے ویمیمبر بینجور پریئرز ہومورک ضرور کریے گا کومنٹ شکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کس گول کے پیچھے ہیں میں ایکچوال اس گول کو حیث کردے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں تک پہنچا کر لائک کیا نہ بھولے گا اللہ حافظ